اسلام علیکم ہم ٹاک میں فارینا صدیقی اور آج میں مخاطب ہوں اپنے برادر سے میں دیکھتی ہوں کہ مسلم کے ممیونٹی میں ان جنرل اور پاکستانی کمیونٹی میں ان پرٹیکلر ہماری برادرز کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں جب ان کی وائب بہت آگے ترقی کرنے لگتی ہے یا وہ کچھ بہتر انٹلیک کا مظاہرہ کرنے لگتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ جاننے لگی ہے یا وہ یہ کلیم کرنے لگتی ہے کہ یہ چیزیں مجھے پتا ہیں تو ایسا نہ کیا کریں اگر آپ کی وائف آپ سے زیادہ جانتی ہے تو سمجھیں وہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں آپ کی گھر کی مختار ہے آپ کی نیشن بلڈر ہے تو اس کے لیے زیادہ جاننا اور زیادہ سمجھنا اور آپ کا ساتھ دینا بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ سے کمپیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں یہ جانتی ہوں تو اس کو رسپیکٹ کریں اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسیل پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو مرد اور عورت دونوں کو انہوں نے بتایا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو علم کا ایک درجہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے نصیب میں علم بھی ایک خاص لاول تک لکھا ہے پھر اس کے بعد عقل بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو بالکل برابر سے دی ہے کسی کو کسی طرح کی کسی طرح کی ہر ایک کے ٹیلنٹس مختلف ہیں ہر ایک کے سکلز مختلف ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈیفرنٹ قسم کی مہارت دی ہے جو آپ کی وائف اگر انجینئر ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ دونوں کے پاس الگ پروفیشنل فیل کی ایکسپرٹیز ہوں گی اگر آپ لائر ہیں اور آپ کی وائف فارماسیسٹ ہے تو پھر بھی وہ الگ ایکسپرٹیز ہوں گی تو there is no competition جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے سپاؤس کا لباس ہے اور وہ آپ کا لباس ہے تو پھر لباس تو ایک دوسری کو آراستہ کرتا ہے ایک دوسری کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایک دوسری کو چیرش کرتا ہے ایک دوسری کو کمفرٹ دیتا ہے ایک دوسری کو سیکیور کرتا ہے competition تھوڑی کرتا ہے ہم اپنے کپڑوں سے لڑتے ہیں کیا نہیں نا ہم اپنے ڈرس سے لڑتے ہیں ہم اپنے کوٹ سے لڑتے ہیں ہم اپنے ہجاب سے لڑتے ہیں نہیں لڑتے نا تو پھر ہم اپنے سپاؤس سے بھی نہیں لڑ سکتے اور اسے کمپیٹیشن نہیں کر سکتے اور اگر ہم ایسا کرنے لگتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہماری گھر میں ہر جگہ ایم بیلنس آ جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور برادر سے میں سپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کی وائف کچھ اچھا کرتی ہے اپریشیٹ کیجئے خالی اس کی کوکنگ کو نہیں اس کی انٹیلیکٹ کو بھی اس کی پروفیشنل ایکسپرٹیز کو بھی اس کی اچیومنٹس کو بھی چیرش کیجئے سلیبیٹ کیجئے اس کو بتائیے کہ ہاو پراؤڈ یو آر کہ وہ گھر کا بھی سمحال دیکھبال کر رہی ہے اور بہار بھی کام کر رہی ہے کیونکہ جو وہ کما کے لاری ہے وہ اپنے اوپر نہیں لگا رہی ہے وہ آپ کے گھر پہ آپ کے بچوں پہ اور آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی پہ ہوپیلی لگا رہی ہے ٹھیک ہے نا جو کہ اس کا ذمہ نہیں ہے جو کہ اس کا فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن بے شک وہ اپنی گوڈ ویل کے ساتھ کر رہی ہے اور اگر صرف وہ صرف اپنی کریئر بنانے کیلئے بھی کر رہی ہے تو وہ بھی اس کا حق ہے از لانگ اس کے وہ گھر کی ذمہ داریوں کو نگلیک نہیں کری آپ کے بچوں کو آپ کی حقوق کو نگلیک نہیں کری اور وہ اور کچھ اچیومنٹس بھا جا کے کرنا چاہ رہی ہے جو اس کو خوش کرتا ہے تو اس کو پریشیٹ کیجئے اس کو اکنالج کیجئے اس کو اکسپٹ کیجئے نہ کیجئے کوئی ایسی باتیں اپنی بیویوں سے جو دلازاری کا باعث بنے نہ کیجئے ایسی کوئی باتیں اپنی بیویوں سے جو ان کے لیے ڈیمیجنگ ہو اور ان کے مرال کو نیچے ڈاؤن کریں ٹھیک ہے نا تو ضرور اس بات کو یاد رکھی گو مجھے لکھتے رہیے ٹاپک آئیڈیاز کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ